سونا یعنی گولڈ کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اچھا لائے ہے سونا مہنگا ہو گیا ہے اور بہت جلد اگر میں بات کروں تو ان سبھی لوگوں کی پکڑ سے باہر ہو جائے گا اگر انہوں نے نہیں خریدا جن لوگوں کے گھر پر شادی ہیں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ان شادیوں میں تھوڑی سی راحت ملے گی سونا تھوڑا جو ہے وہ سستہ رہے گا لیکن میں بتا دوں کہ سونا لگاتار آسمان چھوٹا جا رہا ہے اور سونے کے دام جو ہیں وہ ساتھ سو روپیہ بڑھ گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات کرتے ہیں سونا جو ہے وہ ساتھ سو روپیہ کم تھا لیکن ایک بار پھر سے سونے میں جو ہے وہ اچھال آ چکا ہے اور تمام اگر میں سونے کی بات کروں سونے نے لوگوں کی رات کی نیندوں کو اڑا دیا ہے اور دن کے چین کو بھی اڑا دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی شادیوں کے لیے سونا خرید رہے ہیں آپ کے گھر پر کسی بچے کی شادی ہو سکتی ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے ح ترہ کے فیسٹیولز جو ہیں آگے آنے والے دو مہینوں میں آنے والے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ اگر میں ہندو ریتی ریواجوں کی بات کروں تو بیٹی بہو یا اپنی دھرم پتنی کے لیے وہ سونا خریدنے ہیں اور سونے کو خریدنا ان سبتے اوروں میں شب مانا جاتا ہے جو آنے والے دو مہینے ہیں لیکن اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے اور جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کی ریسرچ بھی یہاں تک پہنچتی ہے کہ آتے ہوئے دو مہینوں میں سونا اور مہنگا ہو ج آئے گا آگے ویڈنگ سیزن چل رہا ہے اور اس ویڈنگ سیزن کی بات کرتے ہیں بہت ساتھا لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ آتے ہی وہ سونے کو خریدیں گے لیکن فیلال میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ یہاں پر جو سونا جو ہے وہ ساتھ سو روپے کے اچھال کے ساتھ سیونٹی سکس تاؤزن تھری ہنڈرین ففٹی پہ پہنچ چکا ہے یعنی ایک بہت بڑا اچھال ہے سونے کی مارکٹ میں آپ نے دیکھا جب فائنانس منسٹر ن نرمدہ سیتا رمن جی کی بات کرتے ہیں انہوں نے بجٹ پیش کیا اس بجٹ میں سونا کم تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اس سال میں سونے کے دام نہیں بڑھیں گے جو سونا کم کیا گیا ہے لیکن ان کے اس بجٹ کو اپروف کرنے کے بعد میں بھی سونے میں اضافہ ہوا ہے اور اگر میں اسی سال کی بات کروں بتایا یہ جا رہا ہے کہ سونا جو ہے وہ نبے ٹچ کر لے گا یعنی ایک بہت بڑا جب آپ پہلے سالوں میں سونا خریدتے تھے تب آپ نے دیکھا کبھی پینتیس ہزار تھا کبھی فورٹی فائب بھی تھا کبھی پچاس بھی تھا اور ابھی آپ دیکھیں کہ سیدھا سیونٹی سکس آوزن تھری ہنڈین فٹی پر چلانگ لگائی ہے یہ بہت بڑی چلانگ ہے اور ایک عام آدمی کی جیب سے سونا جو ہے وہ باہر ہوتا جا رہا ہے اگر میں آنے والے تیہاروں کی بات کر رہی ہوں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آنے والے جو تیہار ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں لوگ سونا خریدتے ہیں اسے شب مانتے ہیں شادییں کرتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو تھرزڈے کی اگر میں بات کروں تو 99.9 پرسنٹ پیورٹی والے سونے کے جو دام تھے وہ 75,650 تھے اور جس میں 700 کا اضافہ ہوتے 76,350 پہنچ گئے اگر میں چاندی کی بات کروں تو روپیز 91,000 کے اگر ہم بات کریں تو ریمین فلیٹ ہی چل رہا ہے اس کے اوپر یعنی 91,000 پر کلو گرام سے یہاں پر جو ہے وہ چاندی کے بھاو ہے اگر 99.5 گولڈ پیورٹی آپ خریدتے ہیں تو اس میں 700 روپیہ کا اضافہ جو ہے وہ 76,000 ہے یعنی اگر آپ یہاں پہ خرید رہے ہیں 99.9 پیورٹی والا تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو جو ہے 76,000 کا پڑھ رہا ہے تو اسی حساب سے الگ الگ سونے کے دام ہے کہ ان لوگ پورا پیورٹی کا خریدتے ہیں کہ ان لوگ 24 karat خریدتے ہیں کہ ان لوگ 22 karat خریدتے ہیں اور آل انڈیا سرافہ اسوسیشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ سونے کے دام جو ہے وہ بڑھنے والے ہیں یعنی اگر آپ کے گھر پر کوئی تیوہار ہیں آپ اپنی بیچی بہو یا آپ کے گھر پر کوئی نیولی بون بیبی ہے جسے آپ جو ہے بچی کہتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ خریدنے والے ہیں تو یہ سونا جو ہے وہ بڑھنے والے آپ کو کسی بھی طرح سے کم ہوتا ہوا نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب اگر میں لوگوں کی بات کروں لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اس فیسٹیو یہ سیزن یہ سونا کھری دیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو کافی زیادی مشکلیں پڑیں گے اور یہ سیدھا کینچی جو ہے وہ آپ کی جیب پر چلے گی آپ لوگوں کو یہ لگا تھا اس سال سونا نہیں بڑھے گا ایسا کچھ نہیں ہے سونا آلریڈی بڑھ رہا ہے اور سات سو روپیہ تھرزڈے کو جب مارکٹ بند ہوئی تھی سات سو کم تھا اور آج جب میں آپ کو یہ خبر شنیوار کے وقت میں دے رہی ہوں تو آج شام کو آپ دیکھئے مطلب پرائز تو پہلے سے بڑھے ہیں لیکن تھرزڈے اور سیٹڈے میں ایک دن کے مارجن میں سونا جو ہے وہ سات سو روپیہ بڑھ گیا لیکن اگر آپ ابھی بھی سوچ وچار کر رہے ہیں خریدیں نہیں خریدیں تو آپ خود دیکھ لیں جی ایسا نہ ہو کہ بعد میں ایٹی فائیف سے اب آف ہو جائے نبے تک پہنچ جائے اور پھر آپ کی جیب پر زیادہ کینچی چلے گی آپ لوگ اس خبر کو شیئر کریں اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں جن کی بچیوں کی شادی ہے بیٹوں کی شادی ہے اس خبر کو ان تک پہنچائیں اور اگر آپ کے گھر پر بھی شادی ہے من ہو رہا ہے شادی کا تو اس خبر کو زیادہ شیئر کریں اور سونا جو ہے وہ خرید لیں جانے سے پہلے جن بلٹا نیوز کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں